یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے یا جوز موجود دوستو حضرت ذلخرنین ایک وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے انہوں نے جو ہے نا مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا پر حکومت کی تھی جب آپ ایک بار جب دورے پہ تھے تو ایک خوم نے جو ہے نا جس کی زبان آپ کو نہیں آتی تھی وہ لوگوں نے آپ کو ریکوست کی کہ یاجوج موجود جو ہے نا بہت شر پھیلارے ہیں جس کی طرف سے وہ لوگ پریشان ہیں حضرت ذلخرنین نے پہاڑ کے دو وادیوں کے بیچ میں چیش اور لوہے کو پکلا کر اس کو جو ہے نا سیر پیک کر دیا تھا اور کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک جو ہے نا یہ یاجوج موجود یہ دیوار کے باہر آ نہیں سکتے دوستو یاجوج موجود وہ دیوار کو جو ہے روز آنا جو ہے نا چاڑتے ہیں جب وہ دیوار پتلی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیوار کو کل ٹوڑیں گے لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے لیکن خیامت کے قریب یہ لوگ کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ دیوار ہم کل ٹوڑیں گے اور وہ دیوار ٹوڑ دیں گے اور دنیا میں آ کر بہت بڑا پساد قتل و قارت کیری کریں گے تو دوستو میں یہ بہت ہی انٹرسنگ ویڈیو آپ لوگ کے لیے لے کے آیا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئیں گے آئیے ہم لوگ ویڈیو کے جانے بڑھتے ہیں ویڈیو ذرا بڑا ہے دوستو ان تک یہ چاہیے گا کیونکہ جو ہے نا اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہے نا ویڈیو میں جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے تو ہم لوگ جو ہے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیستو نابود اور تباہو برباد کر دیں گے اس خون خوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں یعنی یاجوج ماجوج آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہی ہوگا لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی صورت قحف اور صورت انبیاء میں بھی فرمایا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے یاجوج ماجوج کون ہیں یہ کیسے دکھتے ہیں کہاں رہتے ہیں کب آئیں گے اور بہت کچھ ناظرین دنیا میں کل چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت تھی ہے چار بادشاہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی جن میں سے دو مسلمان تھے اور دو غیر مسلم تھے کافروں میں نمرود اور بخت نصر جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلمان علیہ السلام اور دوسرے ذلکرنین تھے ذلکرنین کا نام سکندر ہے یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑیہ کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہے لیکن ہاں ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی قرآن مجید کی صورت قحف میں حضرت ذلکرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین سفروں کا حال بیان کیا ہے تین زبردست سفر انہوں نے کیے اور ان تین سفروں کے حال ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آبِ حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی تو حضرت ذلکرنین نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے حضرت خضر تو آبِ حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت ذلکرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آبِ حیات نہ مل سکا حضرت ذلکرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے کیونکہ ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آگئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے جیسے کہ سمندری سفر جو کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے لیکن ویسٹ کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونہ تھا وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی خال پہنے ہوئے تھے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے اس کے علاوہ کوئی غزا نہیں تھی ان کی وہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت ذلکرنین نے ان کو دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی کچھ لوگ تو ایمان لائے لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور وہ آخر کار بے بس ہو گئے اس کے بعد اب باری ہے ان کے دوسرے سفر کی اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی امارت اور مکانات نہیں ہیں ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے زمین کے اندر چلے جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے یہ لوگ منصق کہلاتے ہیں ان کی قوم کا نام تھا منصق حضرت ذلکرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی اسی طرح کچھ لوگ امان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی کابو کر لیا اب ان کا تیسرا سفر تھا نورت کی طرف یہاں تک کہ آپ صدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی عبادی عجیب و غریب تھی ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت ذلکرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں ناظرین یاجوج ماجوج یہ کون تھے یہ یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کا اندازہ ان حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنہوں انس کے کل دس حصے ہیں اور ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج ہیں باقی ایک حصہ انسان ہیں اب ذرا گوھر کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں سات بلین انسان سات عرب لوگ ہیں تو اس حساب سے تقریباً ستر بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہے ہیں اور اب جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے تو وہ دس گناہ زیادہ ہوں گے دس گناہ انسانوں سے زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی یاجوج ماجوج یہ اولادِ آدم علیہ السلام سے ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے تین گروہ ہیں ایک تعویل دوسرا تاریس تیسرا منسق ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً ایک ہزار یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے یہ لوگ بہت خونخوار اور بہت بیش اور جنگلی ہیں کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں اور جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خوشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں آدمیوں جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سامب بچھو گرکٹ سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب کو کھا جاتے ہیں جب حضرت ذلکرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں چاہے اس کے بذلے آپ کچھ لے لیں حضرت ذلکرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی اتنا گہرا کھدوائیا اس کو کہ اس کو اتنا کھودا کیا اس میں پانی نکل آیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگلائے ہوئے تانبے سگار کے پتھر جمائے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی یعنی اس طرح کی دیوار کہ پہاڑ کی بلندی تک انچی بھی کر دی اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگلائے ہوا تانبہ بھی ہے اب یہ مل کر بہت مضبوط دیوار بن گئی ہے اور یہ بلکل پہاڑ کی انچائی تک بنا دی گئی ہے آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کی ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف ہیں اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کی قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے لیکن اللہ کی شان کی دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پوری بھی ہو جاتی ہے پھر جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے یہ ہوتا جا رہا ہے مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے تو پھر دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی پھر ان کا خروج ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پانچ نہروں کو جنت سے جاری فرمایا نمبر ایک جہون نمبر دو سہون نمبر تین دجلہ نمبر چار فرات اور نمبر پانچ دریائے نیل یہ پانچوں دریاء ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے جس سے لوگ ترہا ترہا کے فوائد حاصل کر رہے ہیں جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ چھے چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے وہ چھے چیزیں کون سی ہوں گی ناظرین قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی نمبر ایک قرآن پاک نمبر دو تمام علوم علم بھی سارا چلا جائے گا نمبر تین حجرِ اسود نمبر چار مقامِ ابراہیم نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور نمبر چھے یہ جو ہم نے مذکورہ پانچ نہروں کی بات سنی یہ پانچ نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بلکل محروم ہو جائیں گے اللہ اکبر کیسا دور ہوگا وہ ذرا سوچیں آپ ہو سکتا ہے کہ کسی کے سر میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دیکھیں گے کیسے ان کا چہرہ کیسا ہوگا آنکھی اور بال کیسے ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ تور پر لے جائیں اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا ان کا گویا خروج ہوگا ناظرین یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا ان کا خروج نہائیت خطرناک ہوگا اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا ایک بڑا آپ سمجھنے کے سمندر ہے جس کی لمبائی دس میل ہوگی مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب وہ دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں بلکل پانی سارا ختم ہو جائے گا اتنا بڑا لشکر ہوگا یہ لوگ دنیا میں فساد قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے مسلمان تو کوہتور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں اللہ اکبر یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے وہ سب کے سب یک دم مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوگی کہ زمین پر ایک بالسٹ جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے انہیں کہاں لے جایا جائے اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا انہیں عبادت کی دعوت دی مگر انہیں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا انکار کر دیا اور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے ان کے مرنے کے بعد زمین امنوں سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی ناظرین یا حجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے اللہ تعالی ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو یہ ایچلی ویڈیو بہت دن سے مچا رہا تھا کہ آپ لوگ سے شیئر کرو کیونکہ یاجوج ماجوج کے بارے میں پچپن سے ہی ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں لیکن اس کے کمپلیٹ ڈیٹلز کس کو بھی نئے معلوم تھے تو میں سوچا کہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں یہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرو اور آپ لوگ بھی جان گئے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا حضرت ذلقہ نین کے زمانے میں کیا ہوا تھا اس کے بعد جو ہے نا کیا ہونے والا ہے خیامت کے خرید اللہ تعالی یاجوج ماجوج کے شر سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں انشاءاللہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوں گا جو بھی یہ چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کیونکہ ایسے اور انٹرسنگ ویڈیو اس چینل پر آنے والے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگ سے پھر ملاقات کرتا ہوں اللہ پیس